اس باپ کا عنوان ہے جنٹلمن بسم اللہ تو اس سے بڑا چلے گا کہ اس کتاب کا نام جو ہے وہ جنٹلمن بسم اللہ کیوں ہیں شہروں میں شام منانا روز مرہ کا معمول ہے حکیم سعید تو جب بھی کراچی سے نکلیں شام حمدرد منائے بغیر واپس آئی نہیں سکتے جوش تلو ہی اس وقت ہوتے ہیں جب سورج غروب ہو چکے دھواں اڑاتے شہروں کے پرسکون گوشوں میں شائر عدیب اور قلمکار شام منانا چھوڑ دیں تو شہروں کے نام لے با باقی نہ رہیں کہ شہروں کے نام شہر یاروں سے زندہ رہتے ہیں شام منانا حسین ساتھوں میں مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے ڈوکتے سورج کی جھلملاتی کرنوں میں جانے کیا پیغام ہوتا ہے کہ بچھڑنے والے یاد آنے لگتے ہیں چی ملنے کو بیتاب ہونے لگتے ہیں یادیں ہستے بن کر مچھلتی ہیں اور سائے گہرے ہونے کے ساتھ ساتھ درد بھی گہرہ ہوتا جاتا ہے ہوئی جو شام تو آنکھوں میں بس گیا پھر تو کہاں گیا ہے میرے شہر کے مسافر تو لیکن پی ایم اے میں شام کا وقت ایکسٹرہ ڈل کے لئے وقف ہوتا ہے اس لئے یہاں صرف راتیں مرائی جاتی ہیں انہی راتوں میں سے ایک رات بٹیلین گیس نائٹ کہلاتی ہے نام سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس رات بٹیلین کی درف سے کچھ مہمانوں کو مدعو کیا جاتا ہوگا ہر طرح کی معقولات و مشروبات میس کی زینت بنتی ہوں گی اور کیریٹ خوب دادے آج دیتے ہوں گے لیکن نیکاش مہمانوں کو مدعو کرنے کا اختیار واقعی ان کیریٹوں کے ہاتھوں میں ہوتا جن سے مل کر بٹیلین بنتی ہے اگر ایسا ہوتا تو پی ایم اے گیٹ سے باہر رہ چلتے راگیر شاید مدعو کر لیے جاتے خود میس کے ویٹروں کو اپنے ساتھ بٹھانا کیریٹ اپنے لئے باعث فقر سمجھتے کہ مساوات کے ایک مثال ہوتی یہ کچھ اور نہیں تو اکیڈمی کے قریب واقعہ ایک پہاڑی نیلو اور سپر کے کونوں خودروں میں رہنے والے آشیانوں کے مکینوں کو دعوت دی جایا کرتی کہ سنا ہے کہ پرندوں کو کھانا کھلانے سے انسان کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں لیکن یہ مہمان اس گیسٹ ہاؤس میں کبھی نظر نہ آتے جنہیں اب تک مددو کیا جاتا رہا ہے اور آئندہ بھی کیا جاتا رہے گا بھلا آپ ہی بتائیے کہ بھنے بھنے مرغوں کی سڈول رانے دعوتِ عیش دے رہی ہوں ان ڈشوں میں کے عزل سے جن کے مقدر میں محبوب کے رویے کی طرح سرد ہونا لکھا ہو گرم گرم پلاو کا ڈھیر ہو دیگر کھانوں سے بھی بھاپ کے مرغولے اٹھ رہے ہوں اور مختلف قابوں میں ہڈیوں کی جگہ سچ مجھ کی بوٹیاں اور وہ بھی بڑی بڑی بھنی بھنی موجود ہوں خوشبوں کے لپٹے آستینیں چڑھا کر کچھ کر گزرنے پر مجبور کر رہے ہوں جی بے اختیار گنگنا رہا ہو دنیا بھی ایک بہشت ہے اللہ رے کرم کن نعمتوں کو حکم دیا ہے جواز کا لیکن کانٹوں اور چھوڑیوں کا استعمال واجب بلکہ فرض کر دیا گیا ہو کچھ گھورتی آنکھیں آپ کی پہردار بھی ہوں اور وہ لوگ جنہیں دور سے دیکھ کر کیڈٹ کی سٹی گم ہو جاتی ہو مہمان خصوصی بن کر آپ کے دائیں بائیں تشریف فرماؤں تو کیا انصاف کر سکیں گے آپ خدا کی ان نعمتوں سے پلٹون کمانڈر لاکھ مسکرائیں لیکن کیوں کر ممکن ہے بھول جانا ان کی جبینوں کا عالم شکندر شکند بیٹیلین گیس نائٹ کی ریزرسل بہت پہلے شروع کر دی جاتی ہے ہر افسر اور ہر کیڈٹ کے لیے میز اور نشست مخصوص ہوتی ہے پھر ہر افسر کے نام ایک کیڈٹ الارٹ کیا جاتا ہے جس کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وقوعے کی رات وہ افسر کے ساتھ چپ کرے جب میس میں داخل ہونے کا اشارہ ملے تو ان کی میز تک لے جا کر خصوص کرسی تک ان کی رہنمائی کرے اس کے علاوہ ایک اور پارٹی بھی تتیب دی جاتی ہے جس کا کام ڈینر کے مہمانوں کو ہلکے پھلکے مزاہیہ پروگرام موسیقی کی دھنوں سے محضوظ کرنا ہوتا ہے میس میں ڈینر نائٹ کی رہسل ہو رہی ہے اور اوپر انٹی روم میں یہ پارٹی وائلن کی دھنے ترتیب دے رہی ہوتی ہے کچھ لوگ مو بگاڑنے کے رہسل کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ تانسین کو اس کی قبر میں بچینی سے کروٹیں بدلنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں کچھ غالب کے پرزے اڑانے کی فکر میں ہوتے ہیں تو کچھ اقبال کے اچھے بلے کلام کے پیچھے ہاتھ مون دھو کر پڑ جاتے ہیں ہم کے بلبل کی طرح غزل سرا ہو سکتے ہیں نہ کبھی آلات موسیقی سے شوق فرمانے کے مرتقب ہوئے ہیں جانے کس طرح اس پارٹی میں شامل کر لیے گئے شاید میس میں ہونے والے رہسل سے بچنے کی خاطر ہمارے ہاتھوں کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی ہو جو اس شمولیت کا باعث بنی ہو ایک دن ہوا یہ ہے کہ اس موسیق پارٹی نے باہمی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ رہسل کافی ہو چکی کل کے دن ناغہ کیا جائے اس فیصلے کو دانستہ خفیہ رکھا گیا وگر نہ کھانے کی رہسل میں بھی شامل ہونا پڑتا یہ ناغے والا دن ہفتے کا دن تھا اور اس روز اکیڈمی میں عدی ویلے ساری چھٹی ہو جاتی ہے اور اس فیصلے کا مقصد یہی تھا کہ آدھے دن کی چھٹی کو ڈل انسٹرکٹروں سینئروں اور افسروں کی ذت سے دور بستروں میں دبک کر گزارا جائے لیکن اسے ہماری شامل اعمال کہہ لیجئے کہ دوسرے دن جب سورج ڈھلا اور عام کیڈٹ بیٹیلین گیس نائٹ کی رہسل کے لیے روانہ ہو گئے ہماری آنکھوں سے نید اڑ گئی اچانک ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ شام سینما حال میں گزاری جائے کہ ایک خوبصورت سے انگریزی فلم کی نمائش جاری تھی جس میں ایک کافر ادا فرنگن کے رخص کا ذکر ہم نے اتنے تواتر سے سنا تھا کہ کئی بار رال ٹپک پڑی تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہماری بیٹیلین گیس نائٹ کی رہسل میں مصروف تھی اور اس بیٹیلین کے ہر کیڈٹ پر فلم حرام تھی تھوڑی دیر سر کو کھجایا اور یہ کہہ کر دل کو تسلی دے لی کہ آخر ہم میوزک پارٹی میں شامل ہیں میسے غیر حاضری کا مطلب معمول کے مطابق یہی لیا جائے گا کہ ہم کسی جگہ بیٹھے رہسل کر رہے ہوں گے دل نے اس بات پر ساتھ کیا اور پورے شہرہ صدر کے ساتھ ہم فلم دیکھنے روانہ ہو گئے فلم دیکھی اور خوب محضوظ ہوئے فلم ختم ہوئی قومی طرح نہ گایا گیا افسر حضرات رخصت ہوئے کیڈٹ ابے ہلے ہی تھے کہ ایڈجوٹن کی گونجدار آواز سنائی دی سٹ ڈاؤن سب کیڈٹ جامد ہو کر رہے گئے فرس بیٹیلین کا کوئی کیڈٹ یہاں موجود ہے اور ہم سن ہو کر رہے گئے تھوڑی دیر توقف کے بعد سوال پھر دورائے گیا چور کی داری میں تن کا ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ایڈجوٹن کے مخاطف صرف ہم ہی ہیں اگر اس بار جواب نہ دیا تو کان سے پکڑ کر کھڑے کر دیا جائیں گے یا سر کا نعرہ لگا کر ہم معدب کھڑے ہو گئے کوئی اور استفسار ہوا اور اس بار ہمارا حوصلہ بدھا کہ ہمیں بارش کا پہلا قطرہ ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا ایک دو تین چار اچھے بھلے آٹھ دس کیڈٹ آسے نکل آئے جنہیں ہونا تو اس وقت بیٹیلین میس میں چاہیے تھا لیکن مصوف رہے وہ قلب و نظر کو آسودہ کرنے میں حکم ہوا کہ سب کیڈٹ سٹیج پر چڑ جائیں ایک فلم ختم ہوئی تھی دوسری چلنے والی تھی ایک غیر بیٹیلین کے سامنے برسر عام ایک کیڈٹ کو کھڑا کر کے یہ کہنا کہ اس کی شکل دیکھو اس کے لیے مر جانے کا مقام ہے لیکن موت کا ایک دن مہین ہے اس لیے اس دن وہ نہ آئی پوچھ گا شروع ہی کہ محس جانے کی بجائے ہم وہاں کہاں آ نکلے اب ہم کسی درخ پر بیٹھے عام توڑ نہیں رہے تھے کہ کہہ سکتے کہ ہوا کے کچھ شرارتی جونکیں ہمیں اس درخ پر اڑا لائیں اور وہ پوچھتے کہ عام تمہاری جیبوں میں کیسے پہنچ گئے تو کہہ سکتے سر کسی بات پر تو ہم اتنی دیر سے حیران و پریشان ہو رہے ہیں لیکن ہم کسی باغبان کے مخاطب نہ تھے ایڈجوٹن کے سامنے سہمیں کڑے تھے عزرے لنگ پیش کیا کہ ہم میوزک پارٹی کے کارندوں میں سے ہیں میس کی رہیسل سے مستثنہ قرار دیے گئے ہیں لیکن تمہیں اس وقت اپنی پارٹی کے ساتھ مصروف ہونا چاہیے تھا اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پوری پارٹی کا ہم کچھا چھٹک کھول کر بیان کر دیتے خاموشی اختیار کی اور صدا کے مستحق قرار دیے گئے صدا کیا تھی آئندہ اتوار تک چلنا یعنی واکنگ بند جب کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو دوڑ کر جائے جائے پورے ایک ہفتے تک ہمارا یہ حال رہا کہ میس پہنچتے تو سانس پھولی ہوتی واپس آتے تو کھانا حضم ہو چکا ہوتا اور کینٹین جاتے تو نبزیں ڈوب رہی ہوتی البتہ ہفتے کے آخر میں ہم سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ آئندہ مراتن ریس میں حصہ لیا جائے کہ اس ریس میں تو محض چھبیس میل دوڑنا پڑتا ہے اور ہم ایسے کئی چھبیس میلوں کے ریحسل کر چکے تھے لیکن پھر یہ سوچ کر ارادے ملتوی کر دیئے کہ ہمیں تو پہلی بار اس طرح کی صورت کا سامنا ہوا مراتن ریس کے شرکا جانے کتنی بار ایسی سراؤں کے مشتح گردانے جا چکے ہوں گے ہمارے دوڑتے دوڑتے بٹیلین گیس نائٹ آ پہنچے سر شام میس میں جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں دھوڑی نے میسکٹ کو غالباً سیال چاندی میں کھنگال بھیجا تھا اور اس سرخ چوڑی پٹی کی ساری شکلیں دور کر دی تھی جسے کمر پر باندھا جاتا ہے ہمیں آج تک اس کا کوئی مصرف اس کے سوا سمجھ میں نہ آیا کہ ڈینر کے وقت سینئر افسر اس کی آر میں جو کچھ چاہیں جتنا چھائیں نگل سکتے ہیں کہ یہ بیلٹ بڑھتے پیٹ کی تمام خرابی کو چھپائے رکھتی ہے اور ڈینر کے بعد جونئر کیڑٹ اس کی مدد سے پیٹ پر پتر بانگ سکتے ہیں کہ خاصی چوڑی ہوتی سج بن کے تو مخلش کھا کے ہم چلے جانے بے مس لاستے میں فروٹ شاپ پڑتی تھی اس کے قریب سے گزرے کچھ سوچا اور پھر پہلے تو ہم نے غور سے دیکھا ادھر ادھر پھر سر جھکا کے داخلے میں خانہ ہو گئے دیکھا وہاں اور بہت سے جونئر کیڑٹ موجود ہیں اور حفظمات تقدم کے طور پر ماہ حضر تناول فرما رہے ہیں کینٹین والا پھلوں کے چھلکے اور کیڑٹوں کی کھالیں مسکرا مسکرا کر اتارے جاتا تھا ہم نے بھی جوس کا ایک گلاس حلق میں انڈیلا اور لپکتے جھپکتے میس میں جا پہنچے سورج نے ابھی ابھی مو چھپایا تھا لیکن ہیا کی لالیاں شفق کو منتقل کر گیا تھا میس کے رنگین قمقمے ابھی روشن نہ ہوئے تھے تاہم فوجی بینڈ مدھر مدھر سنوں میں کچھ نغمے علاپ رہا تھا اور کیڑٹ برراک ایسے کٹوں میں ملبوس لکے کبوتروں کی طرح گھٹر گھون گھٹر گھون کرتے کبھی ادھر کبھی ادھر مہوے خرام تھے ہم بھی ان میں جا شامل ہوئے اور میجر قاضی ریاض کی تلاش شروع ہوئی کہ ہماری یہ ذمہ داری قرار پائی تھی کہ ان کی پہلی جھلک پا لینے کے بعد ان سے نفتی ہو جائیں ان سے باتیں کرتے رہیں بلکہ ان کی سنتے رہیں میس میں داخلے پر ان کی نشست تک ان کی رہنمائی کریں اور آخر وقت تک ان کی جان نہ چھوڑیں بزبان انگریزی اس سارے عمل کو اسکارٹنگ کہتے ہیں ہر افسر کے ساتھ ایک عدد کیریٹ بطور اسکارٹ مقرر کر دیا گیا تھا میجر قاضی ریاض کے نام کے ساتھ قاضی کا آنا محض ایک اتفاقیہ عمر ہے نیشہ پور سے ان کا کوئی تعلق ہے نہ نکاحوں کے جنجت میں پڑھتے ہیں پی ایم اے میں قومی اور بین الاقوامی امور پڑھانے پر معمور ہیں کیریٹڈوں کو ان تک پہنچنے سے پہلے ڈل سکیر یا پی ٹی گراؤنڈ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے ڈل سکیر میں ہیلنگ کر کر کے ان کا سر چکرا جاتا ہے پی ٹی گراؤنڈ کی اچھلکوت سے ان کے ہوا سے خمسہ آپس میں کچھ یوں گڑ مرڈ ہو جاتے ہیں کہ بعد میں ان کے لیے یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس وقت وہ کلاس روم میں بیٹھے ہیں یا بیرڈ روم میں لیٹے ہیں نتیجتن میجر قاضی کو بھری کلاس میں سوتے کیریٹوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا پڑتا ہے پی ٹی یا ڈرل کے علاوہ دوسرے پیریٹ بھی ان کی کوئی مدد نہیں کرتے کہ سگنل کے پیریٹ میں کیریٹ وائرلس سیٹ اٹھائے ہلو ون ہلو ون ہر ڈو ہیر می اوور کی گردان کرتے کرتے محض مختلف نمبروں کی خیریت دریافت کرتے رہتے ہیں تدویرات و تذویرات یعنی ٹیکٹکس کے پیریٹ میں زیادہ سے زیادہ رات اور دن کے وقت سنتری کے فرائض سے اگاہ ہوتے ہیں یہ حالت جنگ اور امن میں سیکشن کمانڈر کی ذمہ داریوں سے آجنائی حاصل کرتے ہیں لے دے کے میپ ریڈنگ ایک ایسا موضوع نظر آتا ہے جو بین الاقوامی معاملات کو سمجھنے میں معاوین ثابت ہو سکتا ہے لیکن اس پیریٹ میں بھی کیریٹ کی رسائی زیادہ سے زیادہ کیمل ٹری تک ہو پاتی ہے اونٹ ایسی شکل کا یہ درخت دور ایک پہاڑی پر واقع ہے اور میپ ریڈنگ کی اکثر مکشکوں میں کیریٹوں کے لیے بابالے جان منتا رہتا ہے کاش یہ درخت کسی طرے محکمہ جنگلات والوں کی نظروں میں آ جائے محسنتری کے فرائض پڑھ کر آنے والوں کو جہاں بانی کی آداب سکھانا راکٹ لانچر کے لیے مناسب محل وقوع والا دو گز زمین کا ٹکڑا تلاش نہ کر سکنے پر پلاتون کمانڈر کی جھڑکیاں کھانے والے کیریٹ کو بڑی طاقتوں کی کشمکش کے پس منظر میں فوجی لحاظ سے اہم علاقوں کا حدود عربہ سمجھانا اور ایپٹ آباد اور محلقہ علاقوں کے نقشوں کو سمجھنے میں جان کھپا دینے والے کیریٹوں کو دنیا کے نقشے سمجھنے میں مدد دینا اور نیلور سپر سے بلند ہو کر امریکہ کے کوہ راکیز اور اپلیشن تک کے لیے طاقت پرواز دینا کچھ نیک کا کام ہے لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ وہ کلاس دینے نہیں ڈینر کھانے آئے ہوئے تھے چنانچہ دنیا کے نقشوں کو کلاس روم اور سارے جہاں کے درد کو اپنے گھری میں چھوڑ آئے تھے شگفتگی کا رنگ نمائی تھا تب ہمیں معلوم ہوا کہ بین الاقوامی الجھنوں میں الجھا کوئی شخص اتنا سلجہ ہوا بھی ہو سکتا ہے ہم ان سے باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک بینڈ کی سوریں مدہم ہوتی چلی گئیں اور ایک بگل کی سناتی سی چیخ سنائی دی جانے یہ آواز ان انتڑیوں کی نمائندگی کرتی تھی جو سور اخلاص کی تلاوت میں مصروف تھی یا پی ام میں کہ اس بینڈ کی طرح جو ڈرل کرانے والے موسیقے کے علاوہ کسی اور دھن سے آشنا نہیں یہ آواز بھی کسی اجٹ قسم کے بگل سے نکلی تھی بارحال اس کی پکار میس میں داخلے کا اعلان تھی ہم میجر کاضی کو اور دوسرے کیڑٹ اپنے اپنے افسروں کو اپنی معیت میں لیے میس میں داخل ہوئے جانے یہ کئی راتوں کی مسلسل درسل کا نتیجہ تھا یا خالی پیٹ لان میں کھڑے کھڑے ہمتیں جواب دے گئی تھی کہ مزید کھڑے رہنے کی تاب باقی نہ رہی تھی کہ دروازوں سے میزوں تک کا فاصلہ پلک جپکتے میں تیع ہو گیا حالکہ میس کا رقبہ فٹوں میں نہیں گزوں تک محیط ہے اس کا طول سو گز سے تو کیا کم رہا ہوگا بارحال لوگ اپنی اپنی میزوں پر پہنچ چکے تھے لیکن نشستیں سنبھالنے کی اجازت نہ تھی کہ مہمان خصوصی اکیڈمی کے کمڈرنڈ برگیڈر عبداللہ سعید اب میجر جنرل ہیں سینئر کیڈٹوں کے جلوں میں بارات کے دلہ بنے ہوئے تھے اور دلہ کے بغیر تقریب کی کاروائی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی خرامہ خرامہ وہ میس کے این مرکز میں اپنی مخصوص نشست پر پہنچے تب باقی لوگ بھی اپنی اپنی کرسیوں پر براج بان ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی کھیل شروع ہو گیا سفید سفید وردیوں اور سرخ و سبز پٹیوں والی پگڑیوں میں ملبوس ویٹر ہاتھوں میں قابے اٹھائے کک ہاؤس سے ڈار کی شکر میں نکلتے اور ایک نکتے سے میس کی مختلف سمتوں میں تیرنے لگتے ہم نے دیکھا کہ ایک عدد ویٹر ایک سے زائد خوشبیں اڑاتی قابیں لیے ہمارے سر پر بھی کھڑا ہے لیکن مزید کسی حرکت کا متقب نہیں ہو رہا اس سے پوچھا کہ کیوں تم پر فال جان گرا ہے جواب میں اس نے نظر مرکزی نشیس کی طرف اٹھا دی جہاں ہیڈ ویٹر ابھی تک نہ پہنچ پایا تھا ادھر ہیڈ ویٹر کی قابیں مہمان خصوصی کی طرف بڑھیں ادھر اس ویٹر کے ہاتھوں میں بھی حرکت پیدا ہوئی اور اس نے میس پر بیٹھے افسروں اور کیڑیٹروں کو اجازت دی کہ اس کی قاب میں سے اپنا اپنا عصہ مقدر جسہ جسمانی طور پر نہیں بلکہ سینیارٹی کے لحاظ سے لے سکے میس پر سب کی پلیٹیں پور ہو چکی تھی کسی میں گوشت کا ڈھیر تھا تو کہیں فقط اندھیر لیکن تھے سب ساکت آخر مہمان خصوصی کی میس پر سے ایک ایڈٹ نے کہ پی ایم سی یعنی پریزیڈنٹ میس کمیٹی کہلاتا تھا ایک کانٹے سے میس کو بجایا اور یوں گویا ہوا جنٹلمن بسم اللہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ مہمان خصوصی نے کھانے کو شرف خوردن بخشنا شروع کر دیا ہے آپ لوگ بھی کھانا شروع کر سکتے مختلف کعبیں آتے رہیں اور جاتے رہیں تا آکے پھر میس کھٹ کھٹانے کی آواز بلند ہوئی اور پی ایم سی نے اعلان کیا جنٹلمن الحمدللہ یہ اس بات کی اطلاع تھی کہ مہمان خصوصی سیر ہو چکے ہیں اور کھانے سے ہاتھ کھینچ بیٹھیں سو جو جہاں تھا وہیں رک گیا کسی کا ہاتھ فرنی کی پلیٹ کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو وہیں سے پسپائی اختیار کر گیا کسی کا نوالہ موں کی طرف اٹھ رہا تھا تو وہیں سے گر گیا ہمارے اپنے ہاتھ اور موں کا درمیانی فاصلہ خاصہ کم رہ گیا تھا چنانچہ ہاتھ میں لیے نوالے کو ہم نے موں میں اور چمچوں کو واپس پلیٹ میں رکھ دیا لیکن نظریں اٹھیں تو دیکھا کہ ایک سینئر کی آنکھیں پپوٹوں کی قید سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی ہم نے نگاہیں جھکا لیں اور اس لکمے کو جسے اگلا جاتا تھا نہ نگلا پانی کی مدد سے حلق کے پار دھکیل لیا ویٹروں نے میز کون پلیٹوں سے جن میں بچے ہوئے کھانے سے زیادہ جونئر کیڈٹروں کی حسرت دری رہ گئی تھی آنے واحد میں صاف کر دیا پھر یہ قیق ایک ٹک ہوئی اور پورے حال کی جھلملاتی روشنیاں اندھیروں سے بدل گئیں پھر مرکز کی جانب ایک شوائے امید جھلملائی اور اس کے ساتھ ہی ویٹروں نے ہر میز پر رکھی خوبصورت شمادانیوں میں مومبتیاں روشن کر دی عجیب پر اصرار اور افسانوی سا محول تھا اس بار میز پر آنے والوں اور والیوں میں چینی کی چینکیں اور چھوٹے چھوٹے فنجان شامل تھے جنہیں دیکھ کر خام خواہ مولانا ابوالکرام آزاد اور ان کی یاسمین چائے یاد آگئی خوشبودار کہہ کا دور شروع ہوا تو بین والوں میں سے دو پائپر حال میں داخل ہوئے اپنی تانے اڑاتے چونٹی کے رفتار سے چلتے انہوں نے پورے حال کا ایک چکر لگایا پھر میمان خصوصی کی نشست کے پیچھے جا کھڑے ہوئے کچھ دیر عالم وجد میں کچھ نغمے علاپتے رہے اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے حال سے باہر چلے گئے ان کے جانے کے بعد حال پھر برقی کنکموں سے جگمگاہ اٹھا کچھ دیر بعد میمان خصوصی نے نشست چھوڑ دی سب لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے اور پھر باہر برامدے میں جمع ہو گئے بینڈ پلاتون کے اب تک صرف پسمنظر موسیقی چھوڑتی رہی تھی سامنے کھڑی تھی بینڈ میجر آگے آیا میمان خصوصی سے چلے جانے کی اجازت طلب کی جو دے دی گئی اور پوری پلاتون دھنے اڑاتی مارچ کرتی لان سے رخصت ہو گئی اب بٹیلین گیس نائٹ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا لان میں کرسیاں کرینے سے سجی تھی سامنے ایک سٹیج جگمگاہ رہی تھی نشستیں سبالی گئیں اور اسی پروگرام کا آغاز ہوا جس کی ریہرسل کے ایک دن کے ناغے نے ہمیں مراتن ریس کا عظم نو عطا کیا تھا جب چاند ٹھٹر کر تیرتے بادلوں کو پیچھے چھوڑتا اونچی چھوٹیوں کے جانب جھک چلا تو یہ محفل اختمام پذیر ہوئی افسر اور سینئر کیڈٹ تو فورن ہی اپنے اپنے ٹھکانوں کو صدار گئے لیکن جونئر کیڈٹ ٹھہرا لئے گئے الزام وہی پرانا جو ہر گیس نائٹ پر ہمیشہ سے ان غریبوں کی سر آتا رہا ہے کھانا کھاتے ہوئے چمچوں اور کانٹوں سے آوازیں پیدا ہو رہی تھی کھڑے ہوتے ہوئے کرسی کو احتیاط سے نہیں ہٹھایا گیا تھا پورے حال میں ایک زلزلہ آ گیا تھا مہمان خصوصی کے کھانا ختم کرنے کے بعد بھی تمہارے جبڑے ہل رہے تھے وغیرہ وغیرہ کچھ بیٹکوں کچھ کلابازیوں اور میس کے کچھ چکر لگانے کے بعد جان چھوٹی اور لوٹ کے کیڈٹ گھر کو آئے موسیقی